حضرات میلہ اکھیانہ قطع کلامی غنچہ پھر لگا کھلنے ہن کی کریے ایک دریچہ ایک چراغ شاخ تبسم میلی میلی دھوپ یہ شاہکار کتابیں ہیں جو جنابِ انور مسعود کے خیال اور ان کی فکر کا جہنہ وہ ایک مجموعہ ہے اور ایک خوبصورت شگوفہ ہے جو آپ کے خیال سے پھوٹا ہے عموما جنابِ انور مسعود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے مزاہ میں بھی ایک سسکی ہوتی ہے وہ مزاہ کو جہنہ وہ پڑی سے بڑی تلخ حقیقت کو مزاہ کے جہنہ وہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں اور ایک خوبصورت پیغام دیتے ہیں فراز نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے کہ اڑتی ہوئی آوازوں کو پکڑ کر منجمد کر دیتا ہے وہ دوبارہ اڑنے لگتی ہیں مگر عجیب عجیب رنگوں میں ٹتلیوں کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت تبصرہ ہے براہ راست دلوں کے پاروں کو چھیڑتے ہیں جنابِ انور مسعود اور ان کا کلام کلاسیکی روایات کا بھی رنگ لیے ہوتا ہے اور جدید تقاضوں کا بھی ایک بڑا حسین امتزاج ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جنابِ انور مسعود صدیوں کے بعد اس طرح کے دیدہ ور پیدا ہوتے ہیں اور دلاشبہ ایک نئی جہت سے متعارف کروایا ہے شائری کے اندر انہوں نے اور یہ اردو اور پنجابی زبان میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنابِ انور مسعود پر فخر کرتی ہے اور جنابِ انور مسعود پورے پنجاب کا فخر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں تک ان کی بات پہنچتی ہے وہ بلا شبہ یہ چاہتا ہے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ انور مسعود کہہ جاتے ہیں لیکن میں اسی انداز سے کہنا چاہتا تھا ہمیں کہنے کا شاید سلیکہ نہ تھا جنابِ انور مسعود بنیان سے جانگیہ تک کا جو سفر سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اج کی پکائیے جے لندہ پل لسی تچا یہ جو مقالمہ ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ لا جواب ہے میں بلا تاخیر زحمت بوں گا جنابِ انور مسعود یہ اسم آئی پہ بولنا ہے کہ اس پہ کوئی پتہ نہیں یہ بات جو کی ہے خالد صاحب نے اس کا ایک پس منظر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کی جو موتر پذیرائی ہے میں اس کے لئے شکر گزار ہوں آپ نے جس کرینے سے خالد مسعود صاحب کو داد دی ہے میں آپ کو اس کرینے کی داد دیتا ہوں تو یہ جو بات کر رہے تھے خالد صاحب گجرہ مالے میں مشارہ ہو رہا تھا تو ڈاکٹروں کا فکشن تھا ڈاکٹر مجھے بہت بلاتے ہیں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے تو بارحل میں نے ڈاکٹروں کے بارے ڈاکٹر نہیں بنا لیکن ڈاکٹروں کے بارے میں شیر بہت لکھے ہیں انتقاما انتقاما خالد نے صحیح کہا تو جناب وہ ان کا مائی کچانک خراب ہو گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور وہ قریبی مسجد کا مائی کو ڈھالا ہے اور جب وہ مائی میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ مسجد کا یہ مائی جو اٹھالا ہے ہو انور کیا جانیے کس وقت ازان دینے لگے گا بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے اے کس بلا کا فوٹوگرا Feel ستم ذریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مذکرہ ہے کس بلاک کا فوٹو بلکہ یہاں سے بھی ایک بات یاد آگئی یہ بھی گجہ مالی کی بات ہے ایک صاحب جو ہیں جب انہوں نے ایک شیر سنا میری نظم تھی انار کلی دی ماج میں پڑھ رہا تھا تھے انہیں اس کے ذہن میں دو لفظ آگئے وہ کہنا چاہتے ہیں دوبارہ بھی کہتے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیے یا کہتے ہیں مکرر وہ دونوں لفظ مل گئے تو وہ ایک لفظ بن گیا تو کہتا ہے دبرر تو میں نے پھر دبرر تو جب کوئی شخص اخبار پڑھتا ہے یہ خالد صاحب کی فرماش یہ تھی کہ آپ یہ کتاب پہلے پڑے تو برحل بیچ میں بھی باتیں آ جاتی ہیں تو جناب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اخبار پڑھتا ہے تو یہ قاری کے اپنی ثواب دید ہے کہ وہ ساتھویں ثواب پہلے پڑے کسی کو مجبور تو نہیں نہ کیا جاتا تھا نہیں بھائی تو ان تیسرا تھا بھائی پاڑے یوں تو نہیں اپنی مرضی ہے کہ میں دوسرا پڑھوں تیسرا پڑھوں چوتھا پڑھوں دسواں آخری ثواں پڑھوں پہلا پڑھوں تو میں نے ایک دن کے اخبار کی چار خبریں جس ترتیب سے پڑی ہیں ذرا ملحظہ کیجئے ایک ہی دن کا اخبار ہے اور اس کی چار خبریں ہیں اور میں نے کس ترتیب سے پڑی ہیں پہلی خبر رہے کہ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے دس اس دا فسٹ نیوز وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے کوئی خطرہ نہیں ہے عمریت کا وطن میں نصیب والال کی آلبم مکمل ہو گئی ہے نصیب والال کی آلبم مکمل ہو گئی یہ قطع ہے اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے میں جب یہ پڑھتا ہوں تو لوگ ہسنے لگتے ہیں حالانکہ اس میں ہسنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیا مولوی اپنی اہلیہ سے بات نہیں کر سکتے کیا اس میں کوئی شرعی کباہت ہے آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے بیٹے بیٹھ جائیے پلیز بی سیٹیڈ تشریف ہی ہے مولوی صاحب پوچھتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ سے اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت اے لے گئے جے نا سواد سارا اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری دربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی یعنی تُو جب مرے گی تیری قبر بنے گی اور اس پہ پتھر لگے گا اس سنگے مزار پہ کیا عبارت تحریر کی جائے اے مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں اندازہ کرو اے مشورہ ہو رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری دربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرہوم کی دفن ہے دیکھیں یہ وقت بہت عجیب طرح کی ڈائیمنشن ہے بڑی پورسرار بچہ ایک دم جوان ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے یہ وقت جو تبدیلیاں اس کی قسم کھائی گئی باللہ سر تو میں نے اس پر ایک لکھا ہے کہ برپاک یہ یہ وقت ایسی چیز ہے جو کلائیوں سے چھوڑیاں لے جاتا ہے اور جھوڑیاں دے جاتا برپاک یہ وہ دور زمان تغیرات گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے آخر خجور کو بھی چھوارا بنا دیا آخر خجور کو بھی چھوارا بنا دیا آخر خجور کو بھی چھوارا بنا دیا ہمارے ایک سیاستان ہیں آپ جانتے ہیں جن کا تکیہ اقلام ہے مٹی پاؤ ہے جی تو ان پر لکھا ہے کہ ان پر مٹی ضرور ڈالیں گے ان پر مٹی شکریہ جناب یہ میرے لئے ڈالا ہے میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی جی مٹی پاؤ ان پر مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے سیرتے مٹی پاؤ ان پر مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے سوچتا ہوں کہ چودری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے سوچتا ہوں کہ چودری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے دیکھئے آدمی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن ایسی چیز دی ہے آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں تو میرا موضوع فکر دیکھئے کیا ہے اس وقت کہ کس چیز پر گھوڑ کر رہوں باندھ گوپی پہ گھوڑ کرتا ہوں گل کالو باندھ گوپی پہ گھوڑ کرتا ہوں یہ بھی ایک پھیل ازتراری ہے مجبور ہوں ایسا سوچنے پہ باندھ گوبی پہ گھوڑ کرتا ہوں یہ بھی ایک پھیل ازتراری ہے ایک پردے کے بعد پھر پرتہ پردہ داری ہی پردہ داری ہے پردہ داری ہی پردہ داری ہے بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں میں نے جوتی کہاں اتاری ہے تیرہ رنگے مزاہ بھی انور ایک اسلوب آہوزاری ہے دیکھو میرے نزدیک کہکہ وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسوں ٹپک پڑھیں بند کو بھی بغاور کرتا ہوں یہ بھی فیل ازدراری ہے ایک پردے کے بعد پھر پردہ داری ہی پردہ پر قربان کیا میں نے جو دمبا تو تھوڑے سے سنجیدہ بھی ہو جائیں اس سید پر قربان کیا میں نے جو دمبا اس نے کمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا تعلیم جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے اب جناب ایک غزل سنیے غالب کی غزل ہے کہ عشق مجھ کو نہیں بحشت تھی سہی آپ جانتے ہوں گے میری بحشت تیری شہرت تھی سہی تو میں نے کہا روشنی گر نہیں ظلمت تھی سہی روشنی گر نہیں ظلمت تھی سہی لوڈ شیڈنگ کی روایت تھی سہی ہاں جی کچھ ہمارا بھی تو حصہ وحصہ یہ کرپشن تیری آدت ہی سہی اور چونکہ مجھرم نہیں پکڑا جاتا چلیے مجھرم کی مضمت ہی سہی اندازہ کرو چونکہ مجھرم کی مضمت ہی سہی چونکہ مجھرم کی مضمت ہی سہی یا وہ کشمیر سے فوراں نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی سہی مرضی تو اٹھیں ہوں سو یارو وہ یہ آپ کی مرضی ہے آپ ہاں سے یارو ہاں جی دنیا میں سب سے مشکل کام اچھی عادتیں اپنانا اور پوری عادتیں چھوڑنا یہ جو لفظ اخلاق ہے اس کا مطلب آتے ہی ہوتا ہے حیبیٹس اخلاق تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہاں تجارت ہی سہی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا کہ بھارت سے یا وہ کشمیر سے فوراں نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی سہی نہ مکمل ہی پہن لو کپڑے نہ مکمل ہی پہن لو کپڑے کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی سہی نہ مکمل ہی پہن لو کپڑے کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی سہی اور بات پہنچانی ہے ہاں پہنچانی ہے بات پہنچانی ہے ہم کو انبر سورت تنزو ذرافت ہی سہی ہاں جی ایک اور سنیے کہ میرے ابھی شیر پڑا تھا میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی اللہ اللہ سفائی سے وہ رغبت اس کی اس نے اکے کا کئی سال نہ پتلا پانی اس نے اکے کا کئی سال نہ پتلا پانی اور جناب چائے ہی چائے بدن میں ہے لہو کے بدلے دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتہ پانی اور جناب شیر سنیے کہ مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاسے شریعت بھی ہے میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی میں نے ایک فلسفی اس فکر میں دوبا دیکھا ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی کس کرینے سے گلی آپ نے کی ہے تعمیر گس گیا سارے مکانوں میں گلی کا پانی اتنی اچھی بھی نہیں اتنی سماجی تنقید باندھو جائے نا انور تیرا اکا پانی تو جناب ایک پنجابی کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں ہم مجھے فرمائش بھی کی گئی میں اندر آیا آلتے تھے ایک لڑکا آیا بنینمی سناو گے تو وہ بھی سناو گا تو جناب ایک نظم سنیے کہ ناک جے متھے ہوتے ہوندھا ناک جے متھے ہوتے ہوندھا کان جے تاؤن دے پیچھے ہوندھے اکھا ہوندھی یا موندے ہوتے وکھی ویچک پوشل ہوندھی ناو جے اڈیاں تھلے ہوندھے گوڑے دی تھا پسلی ہوندھی پسلی دی تھا گوڑا ہوندھا بندہ کٹا کو جاؤنھا ناک جے متھے ہوتے ہوندھا کان جے تاؤن دے پیچھے ہوندھے اکھا ہوندھی یا موندے ہوتے اور گوڑے دی تھا پسلی ہوندھی پسلی دی تھا گوڑا ہوندھا بندہ کٹا کو جاؤنھا ایڈا کو گمنکا ہوندھا بجو وی جے ویندہ انہوں ڈاٹا اکا بکا ہوندھا تے صد کے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا مٹی دے اس باوے تائیں کہ دا صورت مند بنایا لقد خلقنا لنسانا فی احسان تکبیم اور آپ میرے خیلے فرمایش کی جی اچھا بجی ایک نظم بنین سنا کے نہ پھر میں آپ سے اجاز چاہوں گا بچے نہیں دونس نہیں دونس سنا دیں گے دو بان دو بان اچھا جی اب وہ بنین کی فرمایش تھی تو وہ میں نیو جرسی گیا امریکہ تو میں سٹیج پہ چڑھا ہوں تھا لیں رہا رہا پہ آگے بنین 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 تو جناب دیکھیں اصل میں اس کی بھی تابیر کی گئی ہے کہ انور مسعود کی بنین اصل میں مغربی ویسٹرن کلچر ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہا بنین لین شاباش تیتوان وہ انڈیس تیمینو کیوں بلایا بنین لین جادے ہو بنین لیا کے آہ دے ہو پہا دے ہو تیتے تھا پہنڈی نہیں پہ جائتے paranڈی نہیں لے جائتے دوشی باری رہنڈی نہیں بنین مہندے آنگا بنین مہندے آنگا آپ آو گیت پہ جائے لوگ لہ جائے لہ جائے تو دوشی باری پہگی اور گیر رہ جائے بنین میری وردی آب بنین میری ٹاپ دی وڈے اور پوری آوان کی آہ دے نوپ دی چیز ہوئے اصلی اتے موں پہی بول دی تو اپنا نو گوری لگے رسی اتے دول دی تو اپنا نو گوری لگے رسی اتے دول دی جننے ورے چاؤ تسی اے سنو ہا ڈالو پھر پا میں بچے آن دا جنگیاں بڑھا لو تو جناب یہ ہے کہ اصل میں ایک بات کر کے پھر ہم آتے ہیں نات کی طرف کہ پاکستان کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ کسی کے ہاتھ موسلسل بچا رہے ہیں مجھے تو یہ بنے رہے تھے یہ جو باہر اور اندر سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے غلاب یہ ہونی تھیں بنے رہے تھے جو دیوہ بالیا تھی یا نیری نال متھا لالیا تھی تو جناب گبرانے کی ضرورت نہیں یہ دن لوگوں کے درمیان وقت ٹھہر نہیں جاتا اور پاکستان اللہ کے فلس سے اس وقت تمام مسلمان ملکوں میں واحد وہ ملک ہے جو ایکیڈمی طاقت ہے جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے پاکستان سر چھپانے کو مجسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے اس کو مجھ سے مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے چھمار میری چاہت کا ہے مہور یہ نگر جیسا بھی ہے اور پوری تحریک چل پڑا ہوں شوق بے پرواق مرشد مان کر راستہ پر پیچھے یا پر خطر جیسا بھی ہے اور سب گوارہ ہے تھکن ساری دکھن ساری چپھن ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جس کا اللہ نے نام اسلام رکھا ہے یہ سفر جیسا بھی ہے اور وہ تو ہے مقصود ایک تیری محبت کے لیے تیرہ انور باہنر یا بےہنر جیسا بھی ہے تو آن حضور کا سب سے بڑا موجزہ یہ ہے وہ آپ کی سیرت مقدسہ ہے آپ کا عصوہ حسنا میں دنیا میں ایسی تعلیم کہیں نہیں ملے گی کہ سامنے بچہ کھڑا ہو یتیم تو اپنے بچے کے موں کو مت چومو انسان کا اطراب بلی کا جانوروں کا اطراب اسلام نے مسجد نبی میں بلی نے بچے دے دیئے صحابہ اٹھانے لگے ارشاد ہوا اسے مت اٹھاؤ نہ چھیڑو اسے یہ اب ماں بن گئی تو نات کے ایک کچھ دو بن اتا ہوئے جو مربت کے اس کو پہر آئے اتا ہوئے جو مربت کے اس کو پہر آئے زبان حق سے وہ خلقِ عظیم کہلائے حریف راہ ہمیں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے اسے جو لوگ یہ موجزہ ہے اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے اور مشن کیا تھا آپ کا وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے بھٹک رہا تھا جو اس لوبے آگئی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے بھٹک رہا تھا جو اس لوبے آگئی بدلے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے وہ دورِ حضرتِ گردوں رقا کیا کہنا وہ انقلابِ سادتما کیا بہت شکریہ جناب